قولو لنناس حسنا اور تعلق انتہائی نازق ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی ایسے ہی ہیں اگر ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو انہیہ بیوی کا رشتہ نہ صرف ٹوٹے گیا بلکہ دو خاندانوں کو توڑ گیا دے گا تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص بات عقبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ تابداری کا ایک انتہائی درجہ سجدہ کے اندر ہوتا ہے تو بیوی کے لئے اس خاندان کو سجدہ کرنا جائز تو نہیں ہے لیکن اتعاد کا درجہ اس لیویل کا ہونا چلی ہے تو جب یہ اتعاد بیوی خاند کی کرے گی تو تب جا کے یہ رشتہ کامجابی سے چل پائے گا اس سے اگر سٹیپرم جائیں تو ایک گھر میں نیاں بیوی ہوتے ہیں دو بندی ہوتے ہیں اس گھر کو چلانے کے لئے اس گھر کے نظام کو چلانے کے لئے ضروری ہے کہ عورت اپنے خاند جو گھر کا سر بنا ہے اس کی تابداری پھرے ہیں اس کی فرما برداری پھرے ہیں اس کی اتعاد کرے تب گھر کا نظام چل پائے گا اس کو اگر اس طرح ہم لے کے جاتے ہیں آپ فیملی زندگی میں پیشوہ و مرانہ زندگی میں اگر ہم لے کے جاتے ہیں تو یا وہاں بھی نہیں ہوگا اگر آپ کسی کنٹری میں کام کرتے ہیں یا آپ کنٹری چلاتے ہیں آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں جو امیر اور معروض کا اپلائر اور اپلائر کے لئے تعلق ریلیشن ہے اس کی اپنے تقاضے ہیں اس کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں ان تقاضے کو ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس درجے کی تابداری کریں تب جا کے اڈالہ چلے گا اس سے آجا ہم سٹیپ پہ جائیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قوامین ہیں اس کو صورت و ضوابط ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس صورت کے قانون اس کے صورت و ضوابط کو اس درجے کی فرما برداری اور تابداری یا اس میں دکھائیں گے تب ہم اس ادارے میں اس ملک میں صحیح رہ پائیں گے اور وہ بہتر سے بہتر ہوگا وہاں بدن نہیں ہوگی وہاں امن ہوگا اگر ہمیں کارون کو توڑ رہے ہیں کارون کی صحیح مانا میں تابداری نہیں کھا گے جو ملک کے سربراہ ہیں ہکان ہیں ہم کی بات نہیں مانے جو مالک کے ساتھ پرالو کے اگلیشنجیپ ہے تو اس کی اگر تقاضے پورے نہیں کھا گئے تو پھر کیا ہوگا کھے گے امن ہی آسکتا